بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آر ڈیئر کینڈی ڈیڈیڈٹس اوپفلی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آر ڈیئر ویورز آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ انٹیلیجنس بیورو میں جو آپ لوگ نے اپلائی کے ہوئے چاہے آپ لوگوں نے جی ڈی سیون جی ڈی الیون یا او ایم الیون سیون میں اگر آپ لوگوں نے کسی بھی پوسٹ کے لئے اپلائی کے ہوئے اس کے علاوہ باقی جتنی پوسٹیں تھیں سٹینو ٹائپسٹ کی اس کے حوالے سب ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگ کے ریٹن ٹیسٹ کی رولم سپس کب آئیں گی اس کے علاوہ سٹینو ٹائپسٹ کی جو پوسٹ تھی جس کے لئے پہلے جو ہے وہ ٹائپنگ ٹیسٹ کا شیڈول بنائے گئے تھا کیا اب اس کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یا کہ ریٹن ٹیسٹ پہلے ہوگا یا ریٹن ٹیسٹ کے بعد ہوگا اس کے حالے سے ڈسکس کریں گے اس کے بعد بات کریں گے کہ ایسے رائٹنگ مین کے مضمون اور پیرا گراف جو ہے وہ کون کون سے آپ لوگ کے جو ہے وہ پیپر کے اندر ہوگا جی دی سیون کے لیے جی دی الیون کے لیے او ایم کے لیے تمام طرح کی پیپر کے اندر ہوگا یا کون سی سپیسیفک پوسٹ کے لیے مضمون اور پیرا گراف رائٹنگ کے لیے جو پروسس ہوگا translate کا وہ کیے جائے گا اس کے لئے بات کریں گے کہ کیا official syllabus آ چکا ہے intelligence bureau کا یا کب تک آپ لوگ کا official syllabus جو announce ہو جائے گا اس کے والے سے discuss کریں گے آپ لوگ کے written test کے والے سے skill test کے والے سے syllabus کے والے سے ابھی آپ لوگ نے کن کن جو ہے وہ subject کی preparation کرنی ہے جن میں سے آپ لوگ کا paper بن کر آئے گا تمام تر چیزیں one by one کر کے میں آپ کے ساتھ discuss کرنے والا ہوں so first of all آپ لوگ نے ویڈیو کو like کر دینا ہے چینل پر نیو آئے ہیں تو please channel کو subscribe کر دیں اور ساتھ bell icon کے button کو notification آل کر دیں تاکہ آنے والی next video کے update سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے student اگر آپ لوگوں میں سے کسی student نے test کی تیاری کرنی ہو چاہے آپ لوگوں نے gd7 کے لیے gd11 کے لیے om11 کے لیے یا om7 کے لیے کسی بھی post کے لیے یا پھر stenotype is کی post کے لیے test کی تیاری کرنی ہے آپ لوگ ہمارے دیئے کے نبر پر ورسے پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ ہماری already classes start جس میں ہم student کو english جنرہ knowledge پاکستان study iq اس کے علاوہ mathematics each and everything جو ہے وہ recorded video lectures کی فارم میں بھی بروائی کر رہے ہیں ساتھ ان کے ساتھ student کے ہم کوئیز بھی لے رہے ہیں اس کے علاوہ student کو جو ہے وہ essay writing کا procedure بھی بتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو translate into english translate into urdu کے جو ہے وہ practice student کو بھی ہم شروع کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں میں سے کسی student نے test کی تیاری کرنی ہو آپ لوگ ہمارے دیئے گئے number پر whatsapp پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں test preparation care related سب سے پہلے بات کریں گے کہ written test کی roll home tips کب تک جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر upload ہو جائیں گے اور آپ لوگ download کر سکیں گے اس کے والے سے بہت زیادہ candidate بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا سارے یہ specific date تھی کہ جو ہے پندرہ تاریخ کو جو ہے یہ آپ لوگ کا paper ہوگا کیونکہ کافی سارے number of candidate جو آتے ہیں وہ کہ انہیں صرف پندرہ تاریخ کو ہمارا paper ہے ہمیں تیاری کروا دیں student ابھی تک کوئی official date جو ہے وہ announce نہیں ہوئی جس طرح آپ لوگ کا physical test کے لیے date بتائی تھی کہ اس date سے اس date تک آپ لوگ کے physical test continue رہیں گے اسی طرح ابھی تک کوئی official date نہیں ہے لیکن پندرہ تاریخ سے بیس تاریخ تک expected date expected کا مطلب ہے may not be confirmed hundred percent confirm نہیں ہے کہ یہی date ہوگی may بھی ہو سکتے possibility ہے نا ہو سکتے یہی date ہو ہو سکتے نہ ہو لیکن expected date کی ایک پندرہ سے بیس تاریخ تک آپ لوگ کی written test کی roll home tips آ جائیں گی باقی second number کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیا مضمون تمام تار پوسٹوں کے لیے ہوگا students ابھی باقی تمام تار پوسٹوں کے لیے جو ہے وہ essay writing اور paragraph translate into English translate into Urdu یا پھر آپ لوگ کا passage جو ہوگا یہ ساری پوسٹوں کے لیے نہیں ہے بلکہ gd7 کے لیے اور gd11 کے لیے ٹھیک ہے general duty 11 کے لیے gd7 کے لیے gd11 کے لیے دو پوسٹوں کے لیے تھا یہ essay writing بھی تھا اور paragraph کا جو ہے translate into English and translate into Urdu والا تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے اور اس کے لیے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتا دوں ابھی او ایم 11 کے لیے یا سٹینو ٹائپسٹ کی پوسٹ کے لیے باقی پوسٹوں کے لیے اگرچہ پریویس ٹائم کے اندر یہ چیز نہیں آئی تھی ہو سکتا ہے اس ٹائم یہ بھی آ جائے جس طرح اسلام آباد کے اندر کیونکہ فیڈرل کی جوب تھی اسلام آباد کے اندر جس طرح اس مرتبہ جو ہے وہ سٹینو ٹائپسٹ کی پوسٹ سے لے کر کانسٹیبل کی پوسٹ کے لیے ان لوگوں نے سارے کا سارا سیبس چینج کیا ہوا تھا آپ لوگ اپنے ایسے رائٹنگ کی پھر بھی پریکٹس کر لیں اگر آ جاتا ہے تو ویلن گوڈ پھر تو آپ لوگ کی پریکٹس ہوگی اگر نہیں آ تو بھی تو کوئی بات نہیں ہے اگر آ جاتا ہے تو پھر تو اگر آپ لوگ نے تیاری نہ کی ہو تو آپ لوگ کے ریشو بن سکتا ہے سو آپ لوگ نے اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ پریپیر رکھنا ہے اس کے ریلیٹڈ بھی باقی بات کرتے ہیں کہ کیا افیشل سیلیبس آ چکا ہے اس کا دیر سٹین ابھی تک کوئی اس کو افیشل سیلیبس ان لوگوں نے نہیں بتایا انٹیلیجنس بیورو کے ڈپارٹمنٹس نے کہ آپ لوگ کا جو ہے یہ یہ افیشل سیلیبس ہے اس سیلیبس کے کارڈنگ آپ لوگ کا ٹیسٹ کنڈیکٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے اور یہ فیڈل پبلکس تھروس کے کمیشن کے تھرو ہی آپ لوگوں کنڈیکٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے انٹیلیجنس بیورو کا اس سے پہلے اس طرح کیا گیا تھا اس مرتبہ بھی ایکسپیکٹڈ یہ لگ رہا ہے کہ وہ ہی آپ لوگ کا ٹیسٹ کنڈیکٹ کریں گے ان لوگوں نے ابھی تک کوئی افیشل سیلیبس جو ہے نہ ہی کسی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے اور نہ ہی بتایا ہے کہ اس طرح آپ لوگ کا یا اس سیلیبس میں سے آپ لوگ کا پیپر کنڈیکٹ کیا جائے گا لیکن جو جنرل سبجکٹ ہوتے ہیں جو تمام تر پیپرز کے اندر جو تمام تر ٹیسٹوں کے اندر ہوتے ہیں وہ آپ لوگ انگلیش ہوتا ہے اس کے علاوہ جنرل نالج ہوتا ہے اس کے علاوہ پاکستان سٹیڈی ہوتا ہے اسلامیک سٹیڈی ہوتا ہے میتھ اسلامیک سٹیڈی میتھ اس کے علاوہ ایوری ڈی سائنس ہوتا ہے اس کے علاوہ انٹیلیجنس بیورو کے لیے آئی کیو کے کوسٹن بھی ماسٹ دیں گی چھے سات سبجیکٹ آپ لوگ ان کو ان کے اوپر فوکس کریں انہی کو آپ لوگ پریپیئر کریں ٹھیک ہے باقی آپ لوگ کا سکیل ٹیسٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیے کہ سکیل ٹیسٹ آپ لوگ کا بعد میں لیا جائے گا کارڈنگ ٹو انفارمیشن جن جن پوسٹوں کے لیے کہ سکیل ٹیسٹ ہوگا وہ ریٹن ٹیسٹ کے بعد ہوگا جو سٹوڈنٹ ریٹن ٹیسٹ کو کوالیفائی کر جائیں گے اس کے بعد ان سٹوڈنٹ کا پھر سکیل ٹیسٹ لیا جائے گا اور اسی کی بیس کے اوپر پھر ان کا میرٹ بنے گا پھر فردر پرانسس آپ لوگ کا کیا جائے گا سلیبس جو ابھی جنرل جو میں آپ لوگ کو سبجیکٹ بتایا ہیں آپ لوگ ان کی پریپیشن کریں جیسے ہی اوفیشل سلیبس انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا ویبسائٹ پر میں آپ تمام تر کنڈی ڈیٹس کے ساتھ اس کو بھی شیئر کر دوں گا باقی ریٹن ٹیسٹ کی رولوم اسلیب کے حوالے سے جیسے ہی فردر اپ ڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو رولوم سلیبس ڈاؤلوڈ کرنے کا میتھڈ بھی بتا دوں گا اور جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں لازمی شیئر کر دوں گا تو یہ کافی زیادہ کنڈی ڈیٹ کے کوشن تھے رولوم اسلیب کے حوالے سے بھی اور یہ پیراغراف رائٹنگ کے حوالے سے اور ایسے رائٹنگ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ ایمپورٹن ایسے رائٹنگ ٹھیک ہے آپ لوگ کے جو ہے وہ پوسٹ کے لیے اور ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش اوردو کا بیسٹ میتھڈ بھی شیئر کرنے والے ہیں ووپفلی سٹوڈنٹ کے تمام تر چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی باقی ٹیسٹ پرپیشن کے پرپس کے لیے آپ لوگ ہمارے نمبر پر وٹسپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی طرح کوئر انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنی دو میں یاد رکھے گا اور دیکھتے رہے گا چینل وی آف لرننگ اللہ آفیس